السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ ستروہ سبق ہے دیان سے سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پہلے تو میرے ساتھ تکبیر پڑھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا اب حدیث سنیے حج کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زائد بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں یعنی جس قدر یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفات کے دن خلاصی ہوتی ہے اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی حق تعالی شانہو دنیا کے قریب ہوتے ہیں پھر فقر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں یہ حدیث مسلم شریف میں ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفات کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شانہو سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فقر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس ایسے حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں بدن پر اور کپڑو بدن پر سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں بدن پر اور کپڑو پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے لبیک اللہم لبیک ایک کا شور ہے دور دور سے چل کر آئے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیئے فرشتہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلا شخص گناہوں کی طرف منصوب ہے اور فلا مرد اور فلا عورت تو بس کیا کہا جائے بہت گنے گار ہیں حق تعالی شانوں کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ عرفات میں جمع ہونے والوں کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے اور بھی جو عرفات میں نہیں آسکے اللہ ان کی گردنوں کو بھی جہنم سے آزاد کرے اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے کرنے والا تو اللہ ہے بس اس کے اوپر بس ایک شہر کہہ کر بات ختم کرتا ہوں نور سنت ہے کونوں مقامے کیا تجلی تھی تیرے بیانے عبدالسلطان کھڑے ایک صف میں کیا اثر تھا رسالت کی شاہ میں فرق کالے اور گورے کا تُو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں جو چلا تیرے نقش قدم پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقش قدم پر جو چلا تیرے نقش قدم پر کامراہ ہے وہ دونوں جہاں میں آپ کی شان بے انتہا کو آپ کی شان بے انتہا کو کس طرح لائے یونس بیانے نور سنت ہے کونوں مقامے کیا تجلی تھی تیرے بیانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اور دعا یہ کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہمیں عذاب سے بچائیو بے شک ہم گناہوں کا جو ہم سے گناہ صادر ہوئے ہیں ہم اقرار کرنے والے ہیں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم تو اقراری مجرم بن کر آئے ہیں اس وقت بھی خاص دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کو باہی اور جاہی گناہوں سے بچا لے اور جتنے منہ کی طرف چل رہے ہیں عرفات کی طرف جانے کے کوشش میں اے اللہ جتنے حاج جمع ہوئے ہیں ہم سب حاجیوں کے حاجو کو تو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین